پولیسائیتیمیا یا اریتھرو سائٹوسس کسی کہتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے پولیسائیتیمیا جس میں ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس انکریز ریڈ سیل والیوم ریڈ سیل والیوم انکریز ہوتے جب ہمارے پاس نمبر آف نمبر آف ریڈ بلیڈ سیل یا ہمارے پاس نمبر آف ٹوٹل سیل یا ریلیٹیو انکریز ٹوٹل ریڈ بلیڈ سیل ماس تو اس کا نام ریلیٹیو جب ہمارے پاس یا ایپسلوٹ ایپسلوٹ انکریز ان آر بی سی ماس اس کنڈیشن کا نام کیا ہے اس کنڈیشن کا نام پولیسائیتیمیا یا ایرثرو سائیٹوسز ہے یہ تو سائیٹوسز میں ہمارے پاس سل ماس سیل والیوم انکریز ہو جاتا ہے ریڈ سیل کا نمبر آف سیل انکریز ہو جاتے ہیں یا ایپسلوٹ انکریز ان ریڈ بلیڈ سل ماس کو ہم کیا کہتے ہیں پولیسائیتیمیا کہتے ہیں لیکن یہ پولیس سائیتیمیا ہمارے پاس ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے ریلیٹیو کیسے ہو سکتا ہے ریلیٹیو ایسا ہو سکتا ہے مثلا اگر ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جو ہی ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو ڈی ہائیڈریشن سے ہمارے پاس ریٹ سیل کا ماس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا جب ہماری باڈی میں وارٹر ڈپرائیویشن ہوگی وارٹر ڈپرائیویشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی وارٹر ڈپرائیو ہوگا وارٹر لاس ہوگا تو اس میں ہمارے پاس ربی سی کا ماس انکریز ہو جائے گا جب ہماری باوڈی میں پرولانگ وومٹنگ ہوگی یہ ساری ڈی ہائیڈریشن سے ارد گرد ہیں یا ڈائریا ہو رہا ہے یا کوئی پرسن ایکسیسیو یوز کر رہا ہے کہ اس کا ایکسیسیو یوز کر رہا ہے ڈائیویوریٹکس کا تو اس میں بھی ربی سی کا ماس انکریز ہوگا کیوں یہ ربی سی سیل ہے وارٹر لاس ہوا ہیموگلوبین اور ماس جو ہے والیوم کم ہوا ماس اس کا زیادہ ہوا اور ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ان کنڈیشن کے وجہ سے ہمارے پاس پولیسائی تیمیا ریلیٹیوی انکریز ہوتا ہے ریلیٹیوی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس دو فارم میں دو کنڈیشن میں انکریز ہوتا ہے ایک پرائیمری کنڈیشن ہے اور دوسری سیکنڈری کنڈیشن ہے پرائیمری کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے اور سیکنڈری کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے پرائیمری پولیسائی تیمی کنڈیشن میں ہمارے پاس کولونل میلائیڈ نیوپلازم ہو جاتا ہے کولونل میلائیڈ نیوپلازم ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے جب ملائٹ سیل میں ہی نیوپلازم آ گیا جب ملائٹ سیل میں ہی نیوپلازم جنریٹ ہو گیا تو ڈائریکٹ کیا ہوگا پولی سائٹیمیا ہو جائے گا سیکنڈری کے اگر میں بات کروں سیکنڈری میں اگر ہمارے پاس جوں ہی اگر انکریز ہو جائے کیا انکریز ہو جائے ایریترو پوئیٹین اگر ہمارے پاس ایریترو پوئیٹین انکریز ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا پولی سائی تیمیہ کاس ہو جائے گا تو ہی پولی سائی تیمیہ ایترو سائی توسیس کیسے کہتی ہے ہر اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے پاس انکریز دن ریڈ سل والیوم ریڈ سل والیوم انکریز ہو جاتا ہے اس کے نمبر اور ماس ایبسلوٹ انکریز دن ریڈ سل ماس یا تو ہمارے پاس ریلیٹیولی ڈی ہائیڈریشن وارٹر دی پرویشن پرولاگ وومٹنگ ڈائیریے یا ایکسیسیو یوز آف ڈائیریٹکس کی ذریعے سے بھی انکریز ہوتا ہے پرائیبری ہمارے پاس کلونل میلائیڈ نیو پلازم کی وجہ سے بھی پولی سائی تیمیہ ہو سکتا ہے سیکنڈری کی بات کرو تو انکریز ایریترو پائیٹین کنڈیشن میں بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ پولی سائی تیمیہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں تک ادھر تک ہمارے جو موسٹ پلانٹ جیسارڈر تھے وہ موسٹ پلائیبری ہمارے ختم ہوئے ریٹ سل سے ابھی ہم کنورٹ ہوں گے وائٹ سل پہ آئیں گے ڈبلیو بی سی کے جو ڈیسارڈر ہیں وہ ڈسکس کریں گے ڈبلیو بی سی کے کون کون سے ڈیسارڈر ہیں جو ڈبلیو بی سی میں پائے جاتے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو ڈبلیو بی سی اگر ہمارے پاس ڈیفیشنٹ ہو لائک پائے میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں کہ برولی بی سیم ہمارے پاس کون کونسی ڈس آرڈر آتی ہے let's suppose ہمارے پاس ایک condition آرائز ہو رہی ہے اس کا نام ہے لیوکوپینیا لیوکوپینیا کی کیا مطلب ہے لیوکوپینیا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس decrease decrease granulocyte ہو جائے یا ہمارے پاس decrease leikocyte ہو جائے اس condition کا نام کیا ہے لیوکو لیوکوپینیا صحیح ہے لیوکوپینیا ہمارے پاس کیا ہو گئے کم ہو گئے لیوکوپینیا دوسری condition ہے اس کا نام ہے لیمفو لیمفو پینیا granulocyte کی گرمہ بات کرو decrease اگر granulocyte ہو جائے تو لیوکوپینیا ہے granulocyte ہمارے پاس تین آتے ہیں N E B neutrophils یہ ہمارے پاس granul like میں آتے ہیں neutrophils second is acinophils اور third one is besophils اگر ہمارے پاس یہ granulocyte کم ہو رہے تو ایک condition ہے اس کا نام کیا ہے لیوکوپینیا لیمفو پینیا کیا ہے لیمفو پینیا ایک congenital disease ہے یہ ایک ایسی congenital disease ہے جو immune meditated disease ہے جو most probably ہمارے پاس HIV infection کی وجہ سے ہو جاتی ہے immune meditated disease ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے lymphocyte بھی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کا نام کیا لیمفو پینیا اب لیمفو پینیا کو ہم treatment کیسے کرتے ہیں اس کی treatment کے اگر بات کی جائے تو اس کی treatment کے لیے آپ کیا کہیں گے اس کی treatment کے لیے آپ دیں گے اس patient کو high dose of corticosteride آپ اسے high dose corticosteride دیں گے high dose corticosteride جو ہے ہمارے پاس ایزا جو immunity ہے اس کو boost کرتا ہے اور اس کے خلاف HIV کے خلاف کام کرتا ہے اور لیمفو پینیا سے ہونے سے بچا دیتا ہے تو کہ لمفو سائٹ ہمارے پاس یہ factor ایک لیکو پینیا ہو گیا ایک لیمفو پینیا ہو گیا اور تیسرے جو ہے وہ ہے neutropenیا اور تیسرے جو ہے وہ ہے neutropenia پینیا ابھی neutropenia کونسی condition ہے neutropenia کو ہم neutropenia کو ہم condition کہتے ہیں agranulocytosis دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں neutrophil acinophil اور besophils یہ ہمارے پاس کس میں آ رہے تھے granulocyte میں آ رہے تھے تو ابھی اگر اس میں neutrophils اگر ہمارے پاس کم ہو neutrophils جو کہ granulocyte ہے اگر یہ ہمارے پاس کم ہو تو کیا زیادہ ہوگا یہ granulocyte ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی دیکھیں گی دیکھیں گی